موسیقی اسلام علیکم نظرین پروگرام ٹوپ سٹوری میں آپ کی میزبان فاطمہ اللہ خانہ حاضرے خدمت ہیں اور حضب معمول ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہمارے تجزیہ کار جناب الطاق فرینی ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام علیکم سر ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں دنیا بن میں نت نئی کہانیاں ہر روز جنم لیتی رہتی ہیں اور ہمارے ملک پاکستان میں یہ روز کا معمول ہے جو کہ یہ کہانیاں زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہوتی ہیں اور جب یہ شعبہ سیاست کا ہو تو ہر پل یہاں ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے بلکل اسی طرح سے آج کل میڈیا پر جس خبر نے دھوم مچائی ہوئی ہو اور سرے پیرستے وہ ہے مریم نواز کی جان کو خطرہ کیا واقعی مریم نواز کی جان کو کوئی خطرہ ہے اور اگر ہے تو کس سے آئیں جانتے ہیں ہمارے گیسٹ اور ہمارے ایکسپرٹ سے اس بارے میں معلوم کرتے ہیں جی سر کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ بہت شکریہ فاتمہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا اور آپ کو ویلکم کروں گا کہ ایز ایجوکیشنیسٹ اب آپ ایز اینکر پرسن اور ایز این ہوسٹ پرسن آپ یہاں موجود ہیں جہاں تک سوال ہے آپ کے اس تجزیہ کا اس خبر کا لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بہت ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام ہماری یہ جتنی بھی سلسلے ہیں ہماری کوئی چڑیا نہیں ہے کہیں اس پورے پروگرام میں ٹاپ سٹوری یہاں پہ صرف ہم کوشش کریں گے کہ عوامی تجزیہ ہو صرف اور صرف عوامی تجزیہ عوام کیا کہتی ہے اس خبر کے بارے میں اس رائے کے بارے میں عوامی رائے کیا ہے ہم صرف وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے ہماری کوئی چڑیا کئی مقام پہ نہیں بیٹھی ہوئی جو نوملی ہر تجزیہ کار کہتا ہے ہمارا کوئی موکل کہیں نہیں ہے ہم صرف اور صرف کوشش کریں گے کہ ہماری نظر میں اس خبر کا یا اس خبر کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں وہ ہم ضرور کوشش کریں گے جہاں تک باوثوق ذرائع یا ذرائع کا کہنا ہے ہم اس کی بھی پوری کوشش کریں گے جہاں جہاں سے ہمارے ذرائع ہو سکتے ہیں وہاں سے ہم اس خبر کو اچھی طرح سے چھان پھٹک کے آپ کے درمیان لائیں اب جو سوال تھا اس سوال پہ کہ مریم نواز کی جان کو خطرہ کس سے ہے اس کے لئے میں تھوڑا سمیں آپ کو ماضی قریب ملے کے جاؤں گا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قتل سب سے بڑا قتل جو ہے وہ مہترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کا ہوا اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس قتل کو پلان کیا جا رہا ہوگا اس کی میں بات کر رہا ہوں تو نجانے اس کے کس طرح سے عوامل کو سامنے لائے گیا کہ سب سے پہلے مہترمہ بن نظیر بھٹو نے ہی کہا انہوں نے کچھ نام بھی دیئے یہاں نام دورانا کوئی بہت زیادہ مقصد نہیں ہے ہمارا اس کے بعد وقت کا دھارہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور وہ واقعہ رونما ہو گیا یعنی کہ ایک پاکستان کی صفحہ اول کی لیڈر کو واقعی قتل کر دیا گیا اور جس طرح سے کیا گیا ہم سب کے سامنے ہیں کس طرح سے ان شواہد کو جو کہ آگے قاتلوں کو گرفتار کرنے تک پہنچائے جا سکتے تھے وہ سب مٹا دیئے گئے دنیا کہہ رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو بہت قریب سے جا کے کور کیا اور اس سے بڑھ کر جن لوگوں پر یہ الزام لگایا گیا یا الزام دیا گیا ان کو بھی قتل کر دیا گیا بعد میں یہ ساری بات ہے جو پاکستان میں ہمیشہ قاتلوں کو گرفتار کر کے اس کے پیچھے کون کون سے لوگ ہیں ان کو پہلے سے ہی زمین بردوز کر دیا جائے یہ ہوا سارا معاملہ اور بینظیر صاحبہ کا قتل ہو گیا اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوا میں آپ ہم سب کو جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہوا اس وقت اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا گیا اور عاصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان کے عوضے تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہوئے نو ڈاؤٹ عوام کی ایک بہت بڑی رائے جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے حق میں تبدیل ہوئی تھی اور ایک سمپتی کا ووڈ جو ہے وہ پورا پاکستان سے ملا پیپلز پارٹی کو خاص طور پر سندھ سے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی سر آپ کی بات کو کٹنا چاہوں گی سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سمپتی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے جی ہاں بالکل میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو اتنی زیادہ بہتر نہیں تھی جسٹ پور سمپتی جی ہاں تو ان کو وہ سارے ووڈ جو ہے وہ سمپتی کے ملے لوگوں کو لوگوں کو غصہ تھا بینظیر کے قتل کا اور لوگوں کو رحمہ آیا پیپلز پارٹی پر نو ڈاؤٹ ایک جوان ایک بڑی اچھی اور بڑی محتبر گھرانے کی قائد تھی وہ اور ایک بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہے تھیں تو اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں تھی کہ ان کو اس وقت سمپتی کا ووٹ ملا اور یہ ہم نہیں کہہ رہے اس وقت کے تمام ہی بڑے تجزیہکار انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا تھا وہ اس کو اس طرح سے پروجیکٹ کیا گیا الیکشن کے موقع پر پھر بینظیر صاحبہ کی اس شہادت کو اس طرح سے پروجیکٹ کیا گیا کہ کوئی دو رائے نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں آئے گی لوگوں کو کہنا تھا نو ڈاؤٹ ان کو میجورٹی کو بہت زیادہ نہیں مل سکی ہر صوبے میں نہیں آ سکے لیکن بارحال ان کی گورنمنٹ بند گئی تو اس سٹوری کو سر آپ کیا ریلیٹ کرتے ہیں محترمہ مریم نواز کو جو تھریٹ آ رہے ہیں آپ ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اس قسم کا سیاسی فائدہ دوبارہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے جی ہاں بلکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب مریم نواز صاحبہ کو اس طرح کا بلکل اسی طرح کا تھریٹ آنا میرے لئے تو بہت بڑا آئی اوپننگ سٹیٹمنٹ تھا یہ محترم جناب جاوید صاحب جاوید لطیف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا جو ویری فرسٹ ٹیم آیا اس سے ایک روز قبل نواز شریف صاحب نے بھی اس کا اندیا دیا تھا کہ ہمیں دھمکیا دی جارہی ہیں ہمیں مختلف فون آ رہے ہیں ایکس ویزی لیکن جاوید لطیف صاحب نے بہت کلیر لی سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نواز کے انہوں نے بہت ہی کلیر انداز میں اس چیز کو دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا تو پاکستان کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا پاکستان کے ٹکڑے ہو سکتا ہے اس قسم کی بھی انہوں نے باتیں کی تو آیا کسی ایک شخصیت کی اہمیت پاکستان سے اتنی زیادہ ہو کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ سب کوئی جان کوئی افادت میں رکھے لیکن اس کے ہونے یا نہ ہونے سے پاکستان دو لخت ہو جائے گا یا تین ٹکڑوں میں یا چار ٹکڑوں میں تقریب ہو جائے گا تو ایسا ممکن تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ان کا کہنا تھا میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں اب اس کا فائدہ سب سے پہلے تو کون یہ کام کرنا چاہتا ہے یہ آپ اور ہمیں دیکھنا چاہیے انہوں نے سب سے پہلے موطرمہ موطرمہ کو اچھے اس سے پہلے میں ایک بات دیکھنا ہماری فاطمہ سیاسی جو پاکستان کی سیاسی لائف ہے اور سیاست کا جو چکر ہے یہ بڑا بے رہم ہے میں آپ کو بتا دوں بڑا بے رہم ہے اور یہاں پہ انسانی جان لینا اپنے آپ کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہو میں پھر آپ کو تجزیہ پیش کر رہا ہوں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے اس بات کو آگے بڑھانے کا کہ مریم نواز کی جان کو خطرہ ہے کہ مریم نواز کے اوپر اب دوبارہ سے کیسز شروع ہونا شروع گیا ان کا ٹرائل شروع ہونا ہو گیا ہے نیب دوبارہ سے حرکت میں آ گیا ہے جو پچھلے ایک سوہ سال سے بلکل خاموش تھا انہیں بہت بڑا اسپیس دیا گیا مریم نواز کے خلاف جو کیسز تھے ان کا ٹرائل بند کر دیا گیا آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی جو زمانت پہ جس مقصد کے لیے زمانت پہ رہا ہوئی تھی وہ تو پندرہ دن میں حل ہو گیا تھا یعنی کہ نواز شریف صاحب کی تیمہ داری کے لیے ان کو زمانت دی گئی تھی نواز شریف صاحب پندرہ سے بیس روز میں لندن کوچھ کر گئے تھے تو ان کی تو وہ زمانت کی جو سرہ فیرست شکت تھی وہ تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی انہیں واپس جیل میں جانا چاہیے تھا تو کیا وجہ تھی وہ جیل میں نہیں گئی دوبارہ یہ ہمارا سیاسی کلچر ہے یہ ہمارا سیاسی مسئلہتیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں میرا خیال ہے اگر نیب کے پوائنٹ ایف یو سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے نیب اور ہماری اسٹیبلیشمنٹ کے اندر ہماری بیوروکریسی کے اندر ایسے بہت سارے ایلیمنٹ ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں کہ دوبارہ محترمہ مریم جو ہے وہ جیل کی سلافوں کے پیچھے جائے اگر حکومتی سطح پر یا اگر میں خاص طور پر حکومت کے عالی عودے داران کے حوالے سے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی مسئلہت ہوتی ہے کہ آج اگر محترمہ کو مریم کو کسی طریقے سے گرفتا کرنے کی کوشش کی گئے تو کچھ لائن آرڈ کی سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے پاکستان ویسے ہی معاشی طور پر پی کرونا کی بہت سارے حملے ہوئے پھر اور دشمن ہمارے آس پاس سے منڈا رہے ہیں تو ایک اور جسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ ایک اور پنگا لینے کی کوشش نہ کی جائے اگر تھوڑا سا اس کو ریلیف ہے تو اس کو ہم ریلیف دے دیتے ہیں میرے خیال ہے یہ حکمت میں قانونی طور پر دیکھا جائے تو یہ حکمت نہیں ہو سکتی قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یہی اس گورنمنٹ کا کہنا بھی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن یہاں پہ سیاسی مسئلیت میں ضرور کروں گا جو ہمارے ہاں ہوتی ہے میں دوبارہ سے سوال پہ اس لیے آنا چاہوں گا کہ کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ گورنمنٹ کو ڈرائے جائے ریاست کو ڈرائے جائے نیپ کو ڈرائے جائے اور اس پر کیسز اور ٹرائلز میں تھوڑی سی نرمی بڑھتنے کی کوشش کرائی جائے اس قسم کی جب جان کو خطرہ ہے تو ان کو ٹرائل کے لیے بلانا ٹرائل کے لیے لے جانا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں دوسرا میڈیا کی توجہ حاصل کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب کچھ ہو نہیں رہا ہوتا پی ڈی ایم میں اور آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کیا حال ہوا جس کو ہم پروگرام کے اگلے حصے میں انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے کہ اس وقت پیپلز ڈیموکریٹک مومنٹ جو ہے اس کی تمام کاروائیاں ان کے اپنے سر آگئے ہیں یعنی کہ ان کی جتنی بھی پالیسیز تھیں وہ سب ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ان کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے جسے میں کہوں گا وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو یقینی طور پر تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہی ہیں کہ وہ میڈیا کا حصہ رہے ہیں اور اپنی خفت جو ہے وہ اس کو مٹانے کی کوئی کوشش تو اس میں کیونکہ مریم نواز سر فیرس تھی اس پیپلز ڈیموکریٹک مومنٹ میں بھی تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ تھوڑی سی کوششیں کی جائے کہ میڈیا میں ان رہا جائے اور میڈیا میں ان رہنے کا یہ بڑا اہم طریقہ ہوتا ہے تو آپ کو ایسی خبر کو ایسا شوشہ چھوڑ دیں کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیں کہ وہ میڈیا کی زیند بنتا رہا ہے اور پھر یقین طور پر تھوڑا سا تھرٹ جو ہے وہ عوام پہ بھی سمپتی عوام کی سمپتی بھی حاصل کی جائے کہ خاتون کیونکہ جب خاتون کا جہاں سکر آ جاتا ہے وہاں ہمارے کئی حلقے جو ہے وہ بڑے پولائٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جہاں خاتون ہے اور ان کو ماننے سے اور جان سے ماننے کی دمکی بینظیر کی مثال بالکل ہمارے سامنے ہیں تو یہ سب چیزیں ملا کے لوگوں کی سمپتی حاصل کرنا ٹرائل کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس حاصل کرنا اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنا تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ یہ فاطمہ آپ کو بڑا غور کرنا ہوگا ہے اس کے اوپر ان کی زندگی کے خاتمے خدا نہ خاصتہ میرے موں میں خات مریم نواز کی زندگی کے خاتمے کا سب سے زیادہ بینفٹ کس جماعت کو ملنے والا ہوگا تو یقینی طور پر یہ ان کے اپنی جماعت ہوگی چیئے بلکل چیئے اب میں مجھے فکر یہ ہو گئی ہے کہ اس قسم کی سیاسی بات کر کے جو کرنے والے تھے یا نہیں تھے ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اگر اگر جو دشمن پاکستان کے جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے جو پاکستان کے حوالے سے کسی نہ کسی سادشوں کا حصہ رہے ہیں پاکستان کے دشمن تو پاکستان کے اندر زیادہ ہیں شاید باہر کم ہوں گے ٹھیک ہے نا تو جن ان لوگوں کو یہ موقع بڑا آسان موقع فرام کر دیا مسلم لیگ نواز نے کہ وہ اب یقینی طور پر اس پلاننگ کا حصہ بن سکتے ہیں اس کو پلان کر سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو مسلم لیگ نواز کی ایک سینئر لیڈرشپ نے ایک بات دنیا کو بتائیے لیکن ان کی جان کو خطرہ ہے تو جن سے خطرہ ہے وہ تو ان کی جان کو خاتمہ کریں یا نہ کریں لیکن وہ لوگ جو ملک کے دشمن ہیں کیونکہ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی بڑے لیڈر کا قتل جو ہے وہ ملک کے اندر ایک بہت بڑی نارکی کا سبب بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے بینظیر کے ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت جو ہے پیپس پارٹی نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا یہ ضرور کہنا چاہیے ہمیں کہ اس وقت زیدہ ہی صاحب نے پاکستان کھپے کا نارہ لگایا تھا شاید اس وقت بھی سندھ کو پاکستان تو جدہ کرنے کی بہت ساری بات ہیں اس وقت کے لوگوں نے کین تھی لیکن پھر اس بات کو ڈیفیوز کیا گیا پیپس پارٹی کی جانب سے جو کہ بڑا اچھا قدم تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو ڈیفیوز کرنے کی بات نہیں ہو رہی آپ دیکھیں یہاں پہ مسلمی نواز نے تریٹ دے دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان نہیں بچ سکتا اور شاید یہ اتنا بڑا انہوں نے ایک تیر لگا دیا ہے خود اپنی تابوت میں کہ شاید ایسی بہت ساری تنظیمیں جو پاکستان کی دشمن ہیں ایسی بہت ساری ایجنسیز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ شاید اب اس کام میں جد گئی ہوں گی کہ کسی طریقے سے ان کے کہہ ہوئے اس کام کو سچ ثابت کر دیا جائے جس سے کہ کئی فائدے ایک ساتھ ایک تیر دو شکار نہیں کئی شکار کہہ سکتے ہیں نمبر ون اگر مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو انہوں نے کہا تھا تو انگلی پھر کسی پہ بھی اٹھائی جا سکتی ہے یہی وہ لوگ بات کریں گے ہم نے پہلے کہا تھا کہ مریم نواز کی جان کو خطر آئے مسلمی نواز کو جو سیاسی مائلیج ملنے والی ہوگی یہی لوگ یہی سینئر لوگ جو اب آج کل مو چھپاتے پھر رہے ہیں ان کو یقینی طور پر ایک بہت بڑی سمپتی کے ووٹ ملنا شروع ہوں گے جب آئندہ الیکشن ہوگا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ساری باتیں ہم اسمشن پر کر رہے ہیں اسی لئے کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے لیڈر کی جانب سے اس قسم کی باتیں کی گئیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات پر کہ کس طرح سے سیاسی لوگ سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے انسانی جانوں سے نوملی بھی کھلتے ہیں اور آگے بھی کھلتے رہیں تو ناظرین آپ نے سنی ہماری ایکسپرٹ کھلائے بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا کہیں مت جائیے کا دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویل بی بیک آفٹر شورٹ پرے موسیقی